بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین و سامن ایک پیغام موصول ہوا اور جو وہ وائس میسج اور وائس میسج میں تھوڑا آواز جو تھی وہ مدم سے تھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ تھوڑا انچا بولیں تاکہ میں اس کو اس کا صحیح ریسپونڈ کر سکوں تو انہوں نے اب ایک وائس میسج بھیجے ابھی ابھی پہنچا ہے پہلے تو یہ ایک نیا بھی آگیا ہو سکتا یہ دوبارہ وہی ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ناغ سے پانی بھی آتا ہے اور وہ نا اس کے ناغ سے وہ ریشہ سی بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی صبح صبح ہوتی ہے میں پہلی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ کیا ہے ڈاک صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب میں زنیار باق کر رہا ہوں چچا وطنی اور چک نمبر ایک سو چونسٹر نوائل سے اور میرے پاس ایک بچڑی ہے اس کی نا آنکھ سے وہ نا جلیسی بنی ہوئی ہے اور اس سے کچھ نظر بھی نہیں آتا اور تھوڑا سا ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اور دوسری آنکھ سے کچھ بھی نہیں نظر آتا وہ دو ماہ سے ہے اور اس کا کوئی علاج بتا دیں ہنچا میں ڈاک صاحب بول سکتا تھا لیکن میں نے کہا ہوا تھا اسی لیے مجھ سے ہنچا نہیں بولا گیا مجھ سے میری جان نہیں پہلے واری گائے کے چھوڑیں وہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ ابھی اس کا بھی جب میں نے کہا تھا ہنچا بولیں وہ الگ سے لیتے ہیں لیکن یہ بچڑی جو آپ نے بتایا اس کی آنکھ والا مسئلہ یہ پہلے حل کر لیتے ہیں اور دوسرا جو تھا پہلے والی گائے کا جو کہہ رہے ہیں وہ الگ سے ایک ٹائٹل دے کے وہ میں الگ سے ریکارڈ کر کے یوٹیپ کا حصہ بنا دیتا ہوں میری جان یہ جو آنکھ والا مسئلہ ہے بڑا سینسٹیو ہے اور بہت ساری بھیسوں بکریوں ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی ہے اور وہ کس سے دیئے ایک ہومیوپیتی کے ڈراپس ہیں وہ آپ لے لیں سائنریریہ میری ٹیما سائنریریہ میری ٹیما یہ میں دوبارہ اس لیے دھوڑایا ہے کہ تاکہ آپ آرام سے لکھ کے اور یہ دوا ہومیوپیتی میڈیسن پہ چلے جائیں وہاں سے آپ کو مل جائے گی سائنریریہ میری ٹیما یہ صبح دوبارہ شام اس کی آنکھ میں قطرے دو دو ڈالیں انشاءاللہ اللہ اللہ رب بزر عزت نے چاہا تو یہ بالکل شفاہیاب ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں فی مان اللہ موسیقی